بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین نمونہ موجود ہے اس آیت مبارکہ میں در حقیقت اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لئے بہترین نمونہ قرار دیا ہے تو اس کی بنیادی وجوہات ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو نمائع نظر آتا ہے ایک بڑے انسان سے لے کر ایک عام آدمی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لئے بہترین نمونہ ہے اسی لئے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب کے لئے بہترین نمونہ قرار دیا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مختلف پہلوں کا جائزہ لیتے ہیں مثلاً وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی سیاسی زندگی ہو یا معاشرتی اخلاقی زندگی ہو یا روحانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا جس میں جامعیت موجود نہ ہو ایک استاد سے لے کر شاگرد تک ایک والد سے لے کر اولاد تک ایک امیر سے لے کر غریب تک اور ایک سیاسی رہنما سے لے کر عوام تک جب اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی کی مثالیں ملتی ہیں یعنی دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی نہ مل سکے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کان خلقہ القرآن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو در حقیقت قرآن ہے یعنی قرآن اور آپ کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں ہے انسان قرآن پڑھ لے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لے تو دونوں میں اس کو فرق نظر نہیں آئے گا آج معاشرے میں ہمیں اخلاقیات میں کمی نظر آتی ہے عالی اقدار میں کمی نظر آتی ہے ہمیں اپنی زندگی میں روحانیت نظر نہیں آتی ہمیں اپنی زندگی میں سکون نظر نہیں آتا تو آئے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی حیات طیبہ کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا شروع کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ روح فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ